موسیقی اس کا نام ہے امونہ سورس تو یار کافی زیادہ پاورفل ڈائنو سور لگ رہا ہے پیسے پتہ نہیں ہے کی نہیں لیکن بھائی ہم نے بھائی کمپلیٹ کر لیا ہے اپنا شیک دی ارث ڈومینیٹر لیگ میں تو ابھی اس کو اوپن کرتے ہیں اور بھائی یہاں پہ ہم کو بھائی 2000 ڈی اے اور اس کے بعد پھر سے 2000 ڈی اے اور بھائی بیچ میں پناوتی یہاں پہ لگ گئی کیونکہ ہم کو ملا ہے بھائی یہاں پہ گولڈ تو اس کو چھوڑتے بھائی یہاں پہ ڈائنو سور پہ دھیان دیتے بھائی ہمارے پاس ہو چکا ہے ابھی امونہ سورس کا پیک اور یہاں پہ تیرس ہو کے آس پاس جے ڈبلو پوائنٹ اور سیدھا ڈی اے نے ان لوگ ہو چکا ہے اس کا تو کچھ ایسا دکھنے والا ہے ہمارا یہ نیا والا ڈائنو تو اس کو بھی ہیچ کریں گے لیکن فیلحال ہیچری ہماری کافی زیادہ بیجی چل رہی ہے تو امید کرتا ہوں کہ تم لوگوں کو بھی یہاں پہ ڈومینیٹر لیگ کا پرائز ملا ہوگا ویسے مجھے سورو سورو میں تو کافی زیادہ ڈیفیکٹ لگی تھی بیٹل لیکن دھیرے دھیرے کر کے ہم نے ایزی لیگ کمپلیٹ کر لیا تو بھائی مچھلیوں نے میرے کافی اچھا کام کیا یہاں پہ اور بھائی ہم نے فائنلی کمپلیٹ کر ہی لیا اس ایونٹ کو تو بھائی آج سے یہاں پہ بھائی پورے ایک ہفتے ارث سیٹرنگ والی ایونٹس آئیں گی اور اس کے اندر بھائی تم لوگوں کو ڈھیر سارے کومن ڈائنو سورز کو انلوک کرنے کا چانس ملے گا تو بھائی چانس بلکل بھی میس مت کرنا کیونکہ کومن ڈائنو سورز سے کافی اچھے ہائیبریڈز بنتے ہیں تو یہاں پہ میں دکھاتا ہوں تم لوگوں کو کہ بھائی کون کون سے یہاں پہ کومن ڈائنو سورز ہم کو ملنے والے ہیں فیلحال بھائی یہاں پہ مجھے ارث سیٹرنگ میں اینکیلو سور ملے گا یہ سب کو نہیں ملے گا ہائی لیبل والوں کو ہی ملے گا لیکن بھائی اگر تمہارا 35 لیبل ہے تو تم کو یہاں پہ جو اتھاہا ریپٹر جو دکھ رہا ہے بھائی پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا لیکن بھائی یہ تم کو مل سکتا ہے اور اس کا بھائی جو ہائیبریڈ ہے وہ ہے اسپائنو ریپٹر تو بھائی اسپائنو ریپٹر بنا سکتے ہو تم اس سے کافی زیادہ پاورفول ہائیبریڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ تم لوگ ایک دن اور پورے 18 گھنٹے کے بعد تمہیں ایک اور شیک دی ارث دیکھ ارث سیٹرنگ دیکھنے کو ملے گا جس کے اندر بھی تمہیں ایک کومن ڈائنو سور دیکھنے کو ملے گا لیکن اس کے ہائیبریڈ بھی کومن ہی ہوتا ہے تو اتنا زیادہ یوسفل نہیں لگا مجھے باقی اتنا ریپٹر جو ہے وہ کافی زیادہ یوسفل ڈائنو ہے تو اس کو تو ضرور سے ضرور انلوک کر لینا اس کے بعد بھائی یہاں پہ ایک فلایر کومن ڈائنو سور ملے گا اور اس کے بعد ایک ہر بھی بورت بونیٹا سورس تو ان دونوں کو انلوک کرو چاہمت کرو لیکن بھائی جو اسپائنو ریپٹر جس سے بنتا ہے اتنا ریپٹر اس کو ضرور سے انلوک کر لینا کیونکہ اسپائنو ریپٹر کافی زیادہ پاورفول ڈائنو سور ہوتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی ابھی ہم لوگ یہاں پہ ارچرٹنگ کمپلیٹ کرنے والے ہیں انکیلو سورس کا تو دیکھتے بھائی کون سے ڈائنو سور ویسے ایک ٹیرو سور لے کر کے جانا ہے ہم کو مطلب کی ایک فلایر ڈائنو سور یہاں پہ ہم کو لے کر کے جانا پڑے گا اور ایک ہر بھی بورت ڈائنو سور کو ہرانا پڑے گا فلایر ڈائنو سور سے ویسے رسٹرکشن تو نہیں ہے مطلب ہم تین ڈائنو سور لے کر کے جا سکتے ہیں ان میں ایک فلایر ہونا چاہیے تو دیکھتے ہیں یہاں پہ کون کون سے ڈائنو سور لے لیتے ہیں ہم ایک یہاں پہ کومن فلایر لے لیتے ہیں اور اس کے بعد دو کارنی بورس لے لیں گے تو ہمارا کام ایزیل یہاں پہ ہو جائے گا کیونکہ یہ ڈائنو بھی زیادہ پاورفول ہے نہیں اس کا بھائی پیچی کا جو ہے ہائی بریڈ ہے یہاں پہ اسے مجھے بنانا تو ہے ہائی بریڈ سارے لیکن بھائی ڈائنو ہی نہیں ہے میرے پاس تو ٹھیک ہے بھائی یہاں پہ اس نے دو اٹیک کرا ہم کو یہاں پہ ڈاؤن کر دیا لیکن کوئی دکت والی بات ہے نہیں یہاں پہ کیونکہ ہمارے پاس تین پوائنٹس آ چکے ہیں اور ابھی مجھے جیادہ جیادہ پوائنٹس ہی کٹھا کرنے ہیں دیکھتے ہیں انمی یہاں پہ کیا کرتا ہے اوکے تو زیادہ ہیل تو ہے نہیں اس کی اور ہم نے ون تھاؤزن کا ڈیمج دیا اس کو اور بھائی یہاں پہ ہمارے ڈیلو فوسورس کا اوپی والا ایموٹ تو بھائی یہ ڈیلو فوسورس مجھے کافی اچھا لگتا ہے اس کا ہائی بریڈ ایک بار بن جاتا نا تو میں اس کو یوز بھی کر پاتا ویسے یوزلیس ہو چکا ہے کیونکہ یہ ریئر ڈائنو سور ہے تو اس کے سٹیٹس کو زیادہ اچھے ہیں نہیں تو ٹھیک ہے ابھی دو ٹیرو سور ہم کو لے کر کے جانا پڑے گا یہاں پہ مطلب کی دو فلایر لے کر کے جانا پڑے گا تو ٹھیک ہے میں یہاں پہ دو فلایر سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ایک پاور فول اپنا جو ہمارا اوکے تو اس کو لے لیتے بھائی الہنگا سورس کو بھائی بہت دن سے یوز نہیں کرا میں نے بھائی ہمارا پہلا ہائی بریڈ تھا الہنگا سور اور ابھی وہ ان سب کی بینڈ بجانے والا ہے کیونکہ بھائی یہ لوگ تو اس کے آگے کچھ نہ کر پائیں گے کیونکہ الہنگا سور ہمارا فورٹی لیبل کا ہے اور کافی زیادہ پاورپل ہے تو بھائی سیدھے سیدھے پوائنٹس کو ہولڈ کرتے ہیں ہم لوگ اس کے لیے اور بھائی اس سے ہی ان سب کی بینڈ بجا دیں گے ہم لوگ تو ٹھیک ہے ابھی اس نے دو اٹیکس میں ڈاؤن تو کر دیا میرے کو باقی میرے پاس تین پوائنٹس آ چکے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں ایک پوائنٹ کو سیلڈ پہ لگاتا ہوں دو پوائنٹ کو یہاں پہ ہولڈ کر لیتے ہیں ہم لوگ اور انمی نے اٹیک نہیں کر رہا یہاں پہ تو میں کیا کرتا ہوں بھائی چار پوائنٹ کو یہاں پہ ہولڈ کرتے ہیں ایک پوائنٹ کو سیلڈ پہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں انمی اس بار اٹیک کرتا ہے کی نہیں کیونکہ اس کے پاس تین پوائنٹس آ چکے ہیں اور تین کے تین اٹیک میں ڈاؤن کر سکتا تھا لیکن اس مرک نے کیا ہی نہیں تو میں ابھی کیا کرتا ہوں کہ اپنے ایل اینگا سور کو سوائپ کرتا ہوں اور بھائی اس کی تھوڑی سی بینڈ بجاتے ہیں ہم لوگ اوکے بھائی تین شیل لگائی تھی اس نے بچ گیا یہ مجھے لگا کہ دو ہی شیل لگائے گا لیکن بھائی اس نے تو بھائی کھیل دیا میرے ساتھ لیکن بھائی یہ کچھ کر نہ پائے گا کیونکہ اس کا ڈیمیج تو حد سے زیادہ خراب ہے باقی میں ابھی اس کو ایک پوائنٹ میں ڈاؤن کروں گا تین شیل لگا دیں گے ہم لوگ کیونکہ بھائی اس کا ٹرائک جو ہے وہ ون فیفٹی سیون لیول کا ہو چکا ہے اور دیکھتے بھائی اٹیک کرتا ہے کی نہیں اس کا ٹرائک یہاں پہ اوکے تو تین اٹیک دیا اس نے لیکن بھائی ہم نے تو تین شیل لگا کر کے رکھی ہوئی تھی اور ابھی میں سیون پوائنٹ میں اس کو ایزیلی یہاں پہ ڈاؤن کر دوں گا تو ٹھیک ہے بھائی یہاں پہ ہم یہ والی بیٹل جیت چکے ہیں اور دیکھتے بھائی ہمارے الہنگا سور نے بھائی کافی اچھا کام کیا اور ابھی دیکھتے ہیں کہ ہماری اگلی بیٹل کونسی ہونے والی ہے ویسے اس بار تین ٹیرو سور ہم کو لے کر کے جانا پڑے گا کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے بھائی پہلے ایک لے کر کے جاؤ پھر دو پھر یہ لوگ تین بولتے ہیں لے کر کے جاؤ تو ٹھیک ہے یہاں پہ بھائی تین ٹیرو سور سے ہم کو ان تینوں کو ہرانا ہے دیکھتے ہیں کون کون چھ ڈائنو سور لگتے ہیں ہم کو یہاں پہ تو پہلا ہم لوگ کوئی ڈزل لے لیتے ہیں کیونکہ ہیلتھ کافی زیادہ ہے اس کی اور اس کے بعد ہم لوگ جو اپنا بھی آئی پی ڈائنو اس کو لے لیتے ہیں اور ایک اور بھی آئی پی ڈائنو اور ٹھیک ہے ان سے ہی بینڈ بجاتے ہیں ویسے میں اپنے ٹیپے جلو سی فیلس کو لے کر کے جا سکتا تھا لیکن وہ اوبر پاورڈ ہو جائے گا ان کے لیے ان کو تو بھائی میرے یہی ڈائنو سور دیکھ لیں گے تو ٹھیک ہے بھائی ایک پوئنٹ کو یہاں پہ شیلڈ پہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اٹیک کرتا ہے کی نہیں اس کا پیرا سورو لوپس پیرا سورو لوپس کیسا نام ہے اپنے پیرا سورو سورس ہوتا اس کا نام تو ٹھیک ہے بھائی دیکھتا ہے بھائی کیا کرتا اس کا پیرا سورو لوپس یہاں پہ اور دو اٹیک ہیں اس کے پاس میں نے دو سیڈ لگا کر کے رکھا ہے فل سیفٹی ہے ہمارے پاس باقی ابھی تین پوئنٹ کو ہولڈ کرتے ہیں اوکی تو اس نے سیڈ لگایا تھا اور ابھی اس کے پاس تین پوئنٹ آ چکے ہیں تو اٹیک کرنا تو چاہئے اس کو اوکی تو بھائی تین کے تین اٹیک کر دیے اس نے جس کے لیے بھائی ہم اپنے کوئیڈزل کو لائے تھے تاکہ وہ اپنے سارے اٹیک ویسٹ کر دے اور ابھی میں تین اٹیک میں اس کو ایزیلی ڈاؤن کر دوں گا چار پوائنٹ کو ہولڈ کر لیں گے ہم روگ اور اس کا پیرا سورو لوفز یہاں پہ ڈاؤن ہو چکا ہے لیکن بھائی اس کا پیرا سورو لوفز جنریشن ٹو آ چکا ہے بھائی اور اس نے تین اٹیک بھی کر دیا واہ بیٹے ٹھیک ہے بھائی ایک پوائنٹ اس کے پاس سیل بھی ہو سکتی ہے تو تھوڑا سمل کے یہاں پہ اور چار پوائنٹ میں ڈاؤن ہو جائے گا اوکے بھائی چار پوائنٹ کو یہاں پہ مجھے سیل پہ لگانا ہوگا کیونکہ رسک بلکل نہیں لے سکتا میں ویسے اس نے سیل لگائی تھی ٹھیک ہے بھائی اگر ابھی اٹیک کرے گا تو مرے گئے باقی نہیں کرے گا تو دیکھتے کیا ہوتا ہے اوکے تو بھائی اس نے اٹیک نہیں کرا مجھے یہاں پہ رسک لینا چاہیے کی نہیں تو اگر میں اس کو دو پوائنٹ میں مار پاؤں گا تو بھائی کافی اچھا ہوگا کیونکہ میکس ٹو میکس دو ہی سیل لگائے گا یہ اوکے تو بھائی اس نے دو ہی سیل لگائے تھی اور ابھی یہ مر چکا ہے بھائی لیٹرلی بھائی دو اٹیکس میں ڈاؤن کر دیا میرے اس فلایر نے تو اس کا ڈیمیج کافی زیادہ ہے ویسے ہیل بیٹرل تھوڑی سی کم ہے لیکن بھائی ڈیمیج کافی زیادہ ہے اس کا تو اس نے ہم کو یہاں پہ یہ والی بیٹرل جیتا دی ہے اور ابھی گائز یہاں پہ فائنل بیٹرل آ جاتی ہے تو فائنل بیٹرل میں میں یہاں پہ بھائی اپنے ٹیپے جیلو سی فیلس کو لے کر کے جاؤں گا تاکہ جلدی سے یہ والی بیٹرل ختم ہو جائے ویسے دو ہی ڈائنوسور آئے ہیں یہاں پہ تو ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی ڈیمورفو ڈون کو یہاں پہ اٹیکر لے لیتے ہیں اور پی ٹی کو یہاں پہ بیٹر بنائیں گے ہم لوگ تو ٹھیک ہے اپنے ٹیپے جو لوگ کو بھی لے لیتے ہیں ہم لوگ کیونکہ بھائی ایزیلی وہ ہمارے کو یہ والی بیٹرل جیتا کر کے دے دے گا تاکہ ہمارا زیادہ زیادہ ٹائم بچ سکے یہاں پہ تو ٹھیک ہے اس کا جنریشن ٹو آرہا پیرا سور آ چکا ہے ایسے پیرا سور و لپس نام ہے اس کا لیکن ہم لوگ اس کو پیرا سور config بولیں گے سے اس نے اٹیک نہیں کر رہا میں سیدھا سیدھا پوائنٹس و یہاں پہ ہولڈ کر رہا ہوں اور ابھی اس نے دو اٹیک epo مطلب اس کے پاس بھائی البچی ہی نہیں تو بھائی اس کا مطلب تو ایک ہی نکلتا ہے ابھی یہ مرنے والا ہے تین اٹیک میں یزیلی تو ٹھیک ہے بھائی یہاں پہ تین اٹیک میں اس کو ڈاؤن کرتے ہیں تین پوائنٹس نے م ہم لوگ اور دیکھتے ہیں یہ اٹیک کرتا ہے کی نہیں ویسے یہ اٹیک کرے گا تو بہت گندی موت مرے گا کیونکہ ہمارا ٹیپے جلو آ جائے گا ویسے اس نے اٹیک نہیں کر رہا لیکن بھائی میں اس کو ٹیپے جلو سورس سے ہی ماروں گا یہاں پہ بھائی چار سو اسی کا ڈیمج جا رہا ہے ہمارے ٹیپے جلو کا تو ٹھیک ہے بھائی دو اٹیکس میں تو ایزیلی ڈاؤن ہو جاتا ہے یہ باقی ہم یہاں پہ یہ والے ایونٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں یہ آخری بیٹل تھی ہماری اور ابھی ہم کو ملے گا یہاں پہ اینکیلو سورس کا پیک تو دیکھتے ہیں بھائی اس کے اندر کون کون سے مال رکھے ہوئے ہمارے لیے اوکے تو بھائی پانسو ڈی اے نے ون ہنڈرڈ گرین منی اور بھائی یہاں پہ گندہ والا فوڈ اور اس کے بعد بھائی اینکیلو سورس ہمارا پیارا ڈائنوسور جس کو ہم نے ہائیبریٹ بنا چکے ہیں آل ریڈی تو ٹھیک ہے بھائی یہاں پہ ہم نے ایک ایونٹ تو کمپلیٹ کر لیا ویسے آپ لوگ بھی یہاں پہ جلدی جلدی سارے ایونٹ کو کمپلیٹ کر لینا تو اگر چینل پہ نئے ہو تو بھائی چینل کو سبسکرائب کر لو اور ویڈیو کو بھی لائک کر دینا باقی گائز میں ملتا ہوں تم لوگوں سے اگلے اپیسوڈ میں جوراسک ورلڈ دی گیم کے